السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام محمد نیال ہے اور میں اکتر پردیس سے ہوں میرا آپ سے بڑا اہم سوال ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز ہوگی جو بیدتی ہو یعنی ہر بیدت کے کام کرتا ہوں مثل فاتحہ خانی اور درود اور عید ملاد یعنی سارے بیدت کے کام کرتا ہوں تو کوئی میں نے یوٹیوب پہ سکالر سے ویڈیو دیکھی ہے کوئی کہتا ہے اس کی بیدت اس کے سر پہ ہوگی کوئی کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو آپ مجھے تفصیل سے اور کلیت اور اقدم صحیح جواب دیں جزاکاللہ یہ ہمارے نحال بھائی ہیں جو یوپی سے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بیدتی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یوٹیوب پر دیکھا ہے الگ الگ لوگ الگ الگ طریقی باتیں کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں کوئی کہہ رہا نہیں پڑھ سکتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی صحیح جواب ان کے سامنے رکھا جائے تو دیکھئے ایک آدمی اگر مسلمان ہے وہ کافر نہیں ہے اس کا کافر ہونا ثابت نہیں ہے اور اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگا ہے تو گرچہ وہ بیدتی ہے اس کی نماز ہو جائے گی اور اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بیدتی کی پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے یا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے جب تک کہ وہ کافر اور مشرق نہیں ہے کافر اور مشرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقعدہ علماء کمیٹی نے افتہ کمیٹی نے اس کو کافر ڈیکلئر کیا ہو اس پر مشرق کا حکم لگایا ہو کہ یہ کافر ہے مشرق ہے تو ایسا شخص جس پر کفر کا فتوہ لگ گیا جیسے غلا محمد قادیانی وگرہ تو ایسے لوگوں کی پیچھے ہم کہیں گے کہ ان کی پیچھے نماز جائز نہیں ہے باقی دوسرا شخص خواہ وہ کتنے ہی بڑی بیدت میں گمراہی میں ملوث کیوں نہ ہو اگر اس پر حجت قائم نہیں کی گئی ہے اور حجت قائم ہونے کے بعد اس پر کفر کے فتوے نہیں لگے ہیں تو ایسے شخص کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی پیچھے نماز نہیں ہوگی اس کی پیچھے نماز ہو جائے گی اس میں شخص شباہ نہیں کرنا چاہیے البتہ یہاں پر ایک چیز کا دھیان نکنا چاہیے لوگ دو چیزوں کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ بیدتی کی پیچھے نماز کا ہو جانا اور دوسری بات یہ ہے کہ بیدتی کو امام بنانا ان دونوں باتوں میں فرق ہے اگر سوال یہ ہوگا کہ ایک بیدتی کی پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس کی پیچھے نماز ہو جائے گی لیکن اگر سوال یہ کیا جائے گا کہ کیا بیدتی کو امام بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے تو بھائی اس کا جواب یہ ہوگا ہے کہ ایک بیدتیو کا امام نہیں بنانا چاہیے امام بنانے کے لیے ایک صحیح شخص کا انتقاب ہونا چاہیے جو نیک ہو متقی ہو پریزگار ہو اس کے لائق ہو تو اسے امامت کا اخدا دینا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی آپ سفر میں ہو یا ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں مسلح پہ ایک بیدتیو بڑھ گیا یا بڑھا دیا گیا وہاں تو آپ کیا کریں گے تو ایسے حالت میں جائز ہے اس کے پچھام نہ اپر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی مسجد چلا رہے ہیں آپ مسجد کی کمیٹی میں جگہ رکھتے ہیں اور آپ ایک امام چننا چاہتے ہیں تو آپ اس بات کے پابند ہیں کہ کسی بیدتیو کے امام نہ بنائیں بیدتی تو جان نہیں دیجئے کوئی معاہد ہو کہ ایسا بھی ہو لیکن اگر وہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں لوگ اسے پسند نہیں کرتے ہیں چاہے کتنا بڑا معاہد کیوں نہ ہو لیکن لوگ اسے پسند نہیں کرتے ہیں لوگوں سے اس کے معاملات ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں لوگ اسے نفرت کرتے ہیں تو ایسے شخص کو بھی مسلح پہ نہیں لانا چاہیے ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے اور اس تعلق سے علماء اکرام کے بہت سارے فتاوے ہیں تو جو اس طرح کے فتاوے ہیں علماء اکرام کے جن میں علماء یہ کہتے ہیں کہ بیدتی کو امام نہیں بنانا چاہیے تو لوگ اس کو یہ معنی پہنا دیتے ہیں کہ بیدتی کے پیشے نمازی نہیں ہوتی تو دونوں کا فرق سمجھیں جو علماء نے یہ کہا ہے کہ بیدتی کو امام نہیں بنانا چاہیے وہ علماء یہ فتوہ نہیں دے رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے بلکہ وہ علماء یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امامت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے تو یہ ذمہ داری اسی کو دینی چاہیے جو اس کا اہل ہو لیکن ایک مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے ایک شکل دوسری ہو جاتی ہے کہ یہ ذمہ داری کسی اور نے لے لی ہے جو اس کا اہل نہیں ہے یا جبرہ اس نے قبضہ کر لیا ہے زبردستی وہ مسئلہ پر بڑھ گیا ہے تو کیا آپ جماعت چھوڑ کے چلے آئیں گے کیا آپ ایسی مزید میں نماز نہیں پڑھیں گے تو اگر ایسا مسئلہ آپ کے سامنے درپیش ہے کہ بیدتی ہی امام بن گیا ہے تو آپ پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے آپ کو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی اس میں شکشبہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا